وَهُوَا زُدْقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَكَ الْقَوْسَرْ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَا لِعَبْتَرْ سَلَوَاتِ حدرات یہ سلسلے مجالز کا آغاز ہوا تھا آج یہ سلسلے کی ہماری آخری تقریر ہے جسے آپ حدرات سمات فرما رہے ہیں شہزادی عالم صلی اللہ علیہہ ہمارے تمام پڑھنے والوں کو سننے والوں کو حوصلہ عزائی فرمانے والوں کو شرکت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں عجر عظیم عطا فرمائیں حدرات ایک موضوع مسلسل ہے ڈاکٹر منظور عزی صاحب قریباً بیس ورس سے بائیس ورس سے جوشن قدیر کی مناسبت سے موضوع ولایت کو پرشمحفل پہ بیٹھ کے سماعت فرماتے ہیں اور اہل علم یہاں پہ تشریف فرمائے پہلی منلیس میں بھی کہا تھا کہ یہاں آتے ہی اہل علم ہیں اس لیے کہ عدیس کے آئینے میں ہیں دادو تحسین کے لیے نہیں کہا مالا فرماتے ہیں کہ جاہل تو وہ ہے جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو بسیکلی یہاں آتے ہی اہل علم ہیں بہت خاص موضوع ہے اور بلکہ کہیے کہ موضوعات خاصہ میں سے خاص موضوع اور صاحبان ایمان کے لیے فرش عزا کی طرف سے نایاب تحفہ بس جتنی دیر بھی آپ سے مقاتب رہوں بس ہوں اور ہاں بس یہ فرماتے رہی آپ آگے مجھے احساس رہے کہ آپ جاک کر میرے بیان کو سماعت فرما رہے ہیں میڈاک سابرہ شبہ داری سے تھکے ہوئے تو نہیں ہیں فریش ہیں تازہ دم ہیں آغاز کیا جائے سبجیکٹ کا تو چلی بلندر سلوات پڑیں ملکے محمد والے محمد پر بلندر سلوات پڑیئے گا دیکھیں یہ عجیب سبجیکٹ ہے بہت ہی انوکھا ہے بہت ہی خاص سبجیکٹ ہے قرآن کے آئینے میں قرآن اور قرآن کے ساتھ تھی قرآن اور قرآن کے پارٹنر اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اے ہر زمانے کے امام نے اپنی امامت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کو وسیلہ بنایا اس وسیلے کا نام وسیلہ علم ہے قرآن تو یہ ہے کل یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ چودہ سال قید و مشکت میں ہیں آپ کے ساتھ وہ امام اور دو طریقے کے قید خانے تھے کبھی قید میں ہیں اور کبھی نظر بند ہاؤس ایڈیسٹ حکومت آپ کے خلاف میڈیا آپ کے خلاف علماء آپ کے خلاف محدثین آپ کے خلاف تو اس زمانے میں بھی اپنی امامت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جس چیز کو وسیلہ بنایا اس طاقت کا نام تھا علم یہ کل پورا بیگراؤن میں نے آپ کی خدمت پیش کیا تھا اور آج پھر ایک امام کی سیرت کو فضیلت و علایت کے آئینے میں آپ کی خدمتیں پیش کروں گا تاریخی حیثیت سے ہسٹوریکل فیکٹ ہیں اور یہ موضوع نوجوانوں کی ضرورت ہے جب بزرگ بیٹھے ہیں وہ سب سن کے بیٹھے ہیں ان کے تو رزقے محبت میں اضافہ ہوگا مگر جو آپ کی بچے آتے ہیں ان کے رزقے علم میں اضافہ ہوگا اچھا سنانا بھی نوجوانوں کو ہے اس لئے رسول اللہ نے کہا تھا کہ پیچھے والوں کا انتظار کرو اب یہ جو واقعات بار بار پڑھ کے سنائے جاتے ہیں یہ اس حدیث کا صحیح معنی میں ترجمہ ہے وہ پیچھے والے باپ کے بچے ہیں ان کو بھی تو پڑھ کے سنانا ہے دیکھئے جیسے کل میں نے علامت پڑھ کے سنائی تھی علامت شیعت اور علامت شیعت کے ساتھ ساتھ نسل زہرہ کی ایک خاص نشانی جسموں سے خوشبو کا نکلنا ساتھوے امام کے زمانے تک سادات کی شناق اور پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ جسم سے خوشبو کا نکلنا اب آپ یہاں سے سلیئے آپ کے چوتھے امام تشریف فرمایا عجیب جمعہ ہے لے جائیں تبرکن یہ اس ملک کی ضرورت بھی ہے کہ صحیح اسلام کو ولایت کے آئینے میں پیش کریں آپ امام جا رہے ہیں ایک شاہرہ سے اور سامنے کچھ درخت لگے ہوئے جیسے یہاں پہ آپ کے یہاں پہ درخت لگے ہوئے ہم ہاں کچھ نوجوان کچھ بچے کڑے اور وہ درختوں کے جو لیوز ہیں پتے ان کو توڑ رہے ہیں اور مسل لیں شاکوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ زمین پہ پھینک رہے ہیں یہ دیکھیں آپ امام قریب گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے ہیں دیکھو بچوں کبھی بھی کسی درخت کے پتے کو بغیر کسی سبب کے نہیں توڑنا اب بچوں نے سر اٹھایا نوجوانوں نے سر اٹھایا یہ امام کیا رشاد فرما رہے ہیں کسی درخت کے پتے کو کبھی بھی بغیر سبب کے نہ توڑنا اس کا راست سنیں گے کہا کہ ہر درخت اپنے پتے کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی تسبیح پڑتا ہے کسی درخت کے پتے کو کبھی اسلام کو ولایت کے آئینے میں آپ سنیئے ہر درخت اپنے پتے کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی تسبیح کرتا ہے اگر تم نے ایک درخت کے پتے کو نقصان پہنچایا تو تم نے یہ کرائم کیا ہے تم نے ایک تسبیح کے پڑھنے والے کا خاتمہ کر دیا یہاں پر آج بلیون سو ڈولر لگایا جا رہا ہے درختوں کو نقصان نہ پہنچاؤں یہ سیٹی کی پروپرٹیز ہیں بغیر پرمیشن کے شاکھوں کو کبھی نہ توڑ دینا جہاں کے چوتہ سو برس پہلے اس اسلام کو پڑھیں جو ولایت کے آئینے میں ہیں جہاں درختوں کے حقوق جو ہیں وہ عبادت کے آئینے میں ہیں ارے کہاں پہنے آپ بہت سر جملہ استعمال کیا ہے درختوں کے حقوق کو پیش کیا ہے عبادت کے آئینے میں اور اس کے بعد لوگوں نے حیرت سے سر اٹھا کے جب آپ کے امام کو دیکھا تو امام نے مسکرہ کے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں کسی نہ کسی طریقے سے سب اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی تسبیح پڑھتے ہیں یہ میں نے امام کی ایک عدیس ایک واقعہ جو سوشل میڈیا میں بچے بیٹھے ہیں ان کا یہ فریضہ ہے کہ اس ملک میں اگر آئے ہو تو امام حسین کے صحیح طریقے سے ایمبیسیڈر بنو اپنے آپ کو امام حسین کا سفیر بنا کے اس معاشرے میں پیش کرو تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ حسین کسے گھر چاہے ہیں یہ بلکل پیغام ہے میری ملیس کا اب آپ سنیے آج جو سیرت ہے ولایت کے آئینے میں وہ آپ کے چوتھے امام بچوں کے ایامیں سجادیہ کا آغاز ہو چکا ہے ٹھیک ہے بیچ میں گیپ ہے وینزڈے ملیس ہے مگر یہ اشرا ہر جگہ پر یہ ایامیں شہادت ہے حضرت سید سجاد ہے ذرکار اجازت ہے باقر بھائی کہ چند معروضات کو پیش کرو دیکھیں اپنے گھر پہ جائیے گا اور محاسبہ کیجئے گا اپنے گھر پہ چلے آپ اور جو آپ کے مکتب کا بچہ ہو اس سے جانے کے بعد پوچھنا ہے کہ بیٹا who is علی ابن الحسین تو یہ possibility ہے وہ تھوڑی دیر کہے گا کہ پہلے وہ تھے دوسرے وہ تھے تیسرے وہ تھے تو یہ میرے چوتھے امام ہیں ممکن ہے جب آپ نے کہا لیکن گارنٹی اور زمانت ہے وہ بچہ جو بھی کاؤنٹ کر رہا ہے نا اس سے جا کے کہیے کہ who is zainul abidin آپ جا کے اس سے پوچھئے اب وہ کاؤنٹ کرے گا برجستہ فلبدی ایکسٹمپور کہے گا یہ تو میرا چوتھا امام ہے آئے آئے حالانکہ آپ نے دیکھا یہ zainul abidin تو نام نہیں ہے نام تو علی ابن الحسین ہے مگر آپ نے دیکھا کہ صفات جو ہیں وہ نام پہ غالب آگئی ہیں بھائی فضائل دیکھئے ان کے یہ نام سے نہیں پہچانے جا رہے ہیں اپنی صفتوں سے پہچانے جا رہے ہیں اچھا ہزار ہے مرتبہ سنا ہوگا آپ نے سنے گا زینul abidin یہ اکثر آپ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ لکہ بندوں کی طرف سے ملا ہے ان کو نام بھی وہاں سے ملتا ہے کہاں یا ان کو حلقاب بھی وہاں سے ملتے ہیں اس لئے کہ یہ وحی سے آئے ہیں آئے یہ وحی سے آئے ہیں اب جس انداز سے اردو میں چاہے آپ جس انداز سے سمجھ لیں وحی سے آئے ہیں تو نام بھی وحی سے ملتا ہے حلقاب بھی وہی سے ملتے ہیں اور یہ واقعہ آپ کی بچے بچوں کا بتا ہے کہ شایدان نے ایک مرتبہ آنے کے بعد یہ کہا کہ پروردگار میں تیرے اس عبادت کرنے والے کے زورِ سجدہ کو پرکھنا چاہتا ہوں میں سنیے یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں آپ مصافہ ملاتے ہیں آپ مصافہ ملا کے پارکنگ لوٹ میں جاتے ہیں آپ چھوڑے ہو کر اور جا کے کہتے ہیں کہ گھر سے نکلے شیطان نے روکا نہیں روکے پھر آئے پارکنگ لوٹ تک پھر روکا شیطان نے کہ اندر مجھ جاؤ پھر نہیں روکے یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیطان سرات مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے یہ کلپ کے دروازے پہ نہیں بیٹھتا ہے وہاں تو محنت کرنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ مسجد اور امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہاں تک تو آگئے ہو اندر نہیں جانا جو کچم تو آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ اسٹوریکل فیکٹ پڑھ کے سنا رہے ہیں کلپ کے دروازے پہ تھیٹر کے دروازے پہ شیطان کا کیا کام ہے وہ سرات مستقیم پہ آگے بیٹھتا ہے یہاں تک آگئے ہو اندر نہیں جانا تو آپ اندر آئے آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے مصافحہ کیا آپ لے کہا شیطان نے روکا ہم نے اس کو شکست دی وہ ہارا ہم جیتے یہ ہے مصافحہ مگر یاد رکھئے ساری دنیا کہتی ہے وہ ہارا ہم جیتے شیطان نے کبھی نہیں کہا کہ میں ہارا تم جیتے بس ایک نماز بس ایک سجدہ کہاں ہیں آپ جان شیطان کو بھی کہنا پڑا زین العابدین میں ہارا تم جیتے نہ رہے دوری دیکھئے آئمہ کی سیرت کو ممبر سے پڑھا نہیں جاتا ہے ہر امام اپنے زمانے کا علی ہے ہر امام کو سنی آپ علایت کے آئینے میں اب وہی آپ کو مزہ ملے گا جو مولا علی کے فضائل کا مزہ ہے ذرا سنیے ہمیں آپ کو مولا علی تک پہنچائیں گے بھئے ایک نماز ایک سجدہ جہاں شیطان کو بھی کہنا پڑا علی کے بیٹے تم جیتے میں ہارا اچھا واقعہ تو سب نے سنا اور بالکل جو اہلِ عدب بیٹے ہیں وہ ذرا محفوظ فرمائیے گا وہ کہتے ہیں کہ آیا مسلح بر ازدہا بن کے کہاں ہیں آپ سر ہی لارے ہیں میں نے ساپ نہیں کہا ہے کہاں ہیں آپ میری تین مجلسیں آپ بھول گئے بھائی میں نے ساپ نہیں کہا وہ ساپ کہیں ہور آیا تھا جن کی قبروں میں بھی ساپ آئے گا بھائے جب ان کے پاس آیا تو عابد بھائی وہ ساپ نہیں آیا ہے ازدہا بن کے آیا اچھا یہ بھی اردو زبان کا فاقہ ہے ہمارے یہاں پر ایک آیا ہوتا ہے کہ امام کا انگوٹھا چبایا نہیں غلط ہے یہ عصمت کا انگوٹھا ہے امام کے انگوٹھے کو چبانے کی ناکام کوشش کی امام کے انگوٹھے کو چبانے کی اس نے ناکام کوشش کی چل رہی ہے ڈائریکٹ ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے زرکار ہوت لائن پر اور جا رہے ہیں اچھا سنیے یہ چوتھے امام ہے فرش پر یہ بھی قربہ الہی کی منزلت پر ہے اور وہ جو بلندی پہک وہے تور پر وہ بھی قربہ الہی کی منزلت پر ہے اور وہاں اللہ نے ٹیسٹ کر لیا کہنے لگے موسیٰ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو تو سہی کہا ہے یا تو الفاظ ہیں کہ ایک رسی تھی جو یوں لہلا آ رہی تھی اور وہاں پر جو لفظ ہے وہ ازدہا نہیں ہے چھوٹا سا سام اب میں نے سام استعمال گیا اب ازدہا نہیں ہے وہ سام ہے اور قربہ الہی کی منزلت پر ہیں اور موسیٰ جب قریب گئے ہیں تو ڈرنے لگے اچھا اللہ نے یہ بھی کہا ہاتھ میں لے لو نقصان نہیں پہنچائے گا یعنی ازدہا نہیں ہے سام ایک قربہ الہی کی منزلت میں ہیں دو اللہ سے بہت کلوز ہیں تین پلس اللہ کا وعدہ بھی یہ نقصان نہیں پہنچائے گا کہاں پہے ہیں آپ یہاں آپ کے چوتے امام مسلح پر ایک سام نہیں ازدہا دو اللہ نے کچھ کہا بھی نہیں نقصان نہیں پہنچائے گا تین وہاں ڈر رہے ہیں یہاں عابد ہے جو سور سجدہ کو دکھا رہا ہے بھئی کہاں ہیں دو دیکھئے ہزاروں عارفوں کے مقول قربان ہو جائیں اس جملے کو سنیے ہمارے یہاں برے سغیر میں بہت بڑے شاعر گزریں اور عرفان کے شاعر گزریں انہوں نے پورا ایک مسدس لکھا ہے اور اس میں موسیٰ اور چوتے امام کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے بیچے تو ہمارے عشار میں شاعری میں مسدس میں عبادت کا تذکرہ ہوتا نہیں ہے مگر انہوں نے کیا مگر کرتے کرتے کہنے لگے کہ موسیٰ بھی وہاں پر ہیں میرے ساتھ ہیں آؤ اور چوتے امام بھی یہاں پر ہیں بہت باریک سالفز استعمال کیا کہنے لگے کہ پائے استقلال سے ازدر کو لپٹا دیکھ کر آپ کے خدا حسین کا واسطہ ہے ذرا سر اٹھائیے گا کون کہہ رہے ہیں فرزادہ کے ہند کہہ رہے ہیں برے سغیر کے اتنے بڑے شاعر گزریں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کھڑے ہیں وہاں پر وہاں سے دیکھ رہے ہیں چوتھے امام کو ہائے 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 کتنے ہزار پرس کا فاصلہ ہے وہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ کے امام کو جیسے بلکل میں دیکھ رہا ہوں آپ کے فینسٹرے کی مجلس کو کہنے لگے پائے استقلال سے ازدر کو لپٹا دیکھ کر دور سے موسیٰ ہوئے قربانِ ذہن اللہ بے دی یہ لفظیں دور دیکھا یہ پورے شہر میں کچھ نہیں ہے لفظیں دور ہیں دور سے موسیٰ ہوئے کہاں ہیں ہاں دور سے موسیٰ ہوئے قربانِ ذہن اللہ بے دین یہ آپ نے دیکھا یہ کون ہے یہ آپ کے چوتھے امام علی ابن الحسین آپ نے دیکھا علی ابن الحسین کہیں گے تو بچے کاؤنٹ کرتے ہیں تجربہ کیجئے گا گھر جا کے کہ یہ ذہن اللہ بے دین اچھا ایک بہت مٹا لفظ استعمال کریں گے اہلِ علم کیا پہ جماعت ہے اور یہاں پڑھنے میں مزہ آتا ہے در حسین میں اب آپ سنیں گے امام کا ایک لقب اور بھی ہیں جس پہ آپ کو بڑا افتقار ہے کیا کہتے ہیں آپ سیدس سیدس ساجدین یہ لیجئے آپ نے سجاد کہا تو پھر دیکھیں کبھی کبھی نکتے یہاں سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ سائے پہ نکتہ بیٹھے ہیں ہم آپ سنیئے دیکھئے ایک ہے ساجد اور ایک ہے سجاد بھئی سجدہ آپ بھی کرتے ہیں سجدہ انہوں نے بھی کیا تو یہ سنو ساجد ہو رہے ہیں سجاد ہو رہے ہیں بھئی آپ کے یہاں پر اللہ کے لیے اگر ایک کا لفظ استعمال کر جائے کہ اللہ ایک ہے اور ہو سکتا ہے یہاں پر آپ ہیں آپ بھی ایک ہیں تو ہمارے تو اردو زبان میں فاقہ آپ کہتے ہیں اللہ ایک اور یہ صاحب جو ہیں یہ بھی اپنے باپ کے بیٹے یہ بھی ایک چونکہ اردو زبان میں فاقہ ہے وسط نہیں ہے عربی زبان میں وسط ہے ٹھیک ہے وہاں پر جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اہد کیوں وہ اکائی وہ ہے جو قابل تقسیم نہیں ہے اچھا اگر وہ اکائی ہو جو قابل تقسیم ہو ایک کے پانچ ہو جائیں پانچ کے بارہ ہو جائیں بارہ کے چودہ ہو جائیں ماں اہد نہیں آتا ماں آتا ہے واحد آپ سمجھ میں ہیں رسول نے جب اس کی یکتائی کو پڑھا تو کہا قل ہو اللہ اہد اور جب اپنی یکتائی کو پڑھا انا وعلی من دور واحد وہ اکیلہ ہے میں ایک ہوں ایک کے دو ہیں دو کے پانچ ہیں پانچ کے بارہ ہیں بارہ کے چودہ بلکل دیکھیں قرآن اور قرآن کے ساتھی اگر قرآن سے تھوڑا تھا متحمس ذکر ہے جب اپنی یکتائی چونکہ ایک بنانے والا تھا وہاں پر ایک بننے والا تھا تو فرشتے بھی کنفیوز نہ ہو جاتے ہیں خالق کون تو مخلوق کون تو فوراں کہا میں اکیلا ہوں مگر ایک وہ واحد ہے جو قابل تقسیم ہے ایک کے دو بنیں گے پھر پانچ پھر بارہ پھر چودہ تو اللہ کے لئے کیا لفظے سرکار آہد لیکن اگر کسی مقام پہ آپ کو اللہ کے لئے لفظے واحد استعمال کرنا پڑ جائے آگئی مجبوری تو شریعت کیا کہتی ہے ایکسٹرم پور فیل بدی برجستہ کہنا پڑے گا واحدہو لا شریکہ لا یعنی اپنے جیسا اکیلا نہیں سمجھنا اس واحد کی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی پارٹنر رکھاں یاو نہیں ہے یعنی اللہ کے لئے لفظے استعمال کرو آہد لیکن اگر واحد استعمال ہوا تو واحدہو لا شریک تو سنیے یہ سجد نہیں ہے سجد ہے اور اگر کبھی لفظے سجد استعمال ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کہنا پڑتا ہے سید الساجدین آپ والا ساجد نہیں ہے کہ آپ بھی سجدہ کرتے ہیں یہ کون سے ہے پھر یہ سید الساجدین اچھا بعض باتیں آپ کو خطبہ نہیں سمجھا سکتے ہیں آپ کو شورا نہیں سمجھا سکتے ہیں اور رفا کے پاس شلیں آپ جنہوں نے الفیرفان پڑھا ہے نا ان سے پوچھئے وہ بتائیں گے ہم نہیں سمجھا سکتے کہ ساجد کیا ہے سجد کیا ہے ان سے جا کے پوچھئے تو کہیں گے زمین اور آسمان کا فرق ہے ساجد اور ہیں کہاں یہاں سجد اور ہیں فرق سنیں گے انہوں نے فرق بتایا کہاں جو اپنے پاک سجدوں کے لئے پاک زمین کو تلاش کرتے پھریں وہ ساجد ہوتے ہیں اور پاک زمین جن کے سجدوں کو تلاش کرتی پھریں وہ سجاد ہوتے ہیں کتنا کتنا قریب کا فرق آپ کو پڑھ کے سنایا بھئی آپ ہیں جو اپنے سجدوں کے لئے پاک زمین کو تلاش کرتے پھریں یہ ساجد ہیں کہاں ہے اور پاک زمین جس کا سجدے کو تلاش کرتی پھریں آئے 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 آمادہ کر لیں وہ سجاد آ جائیں تاکہ یہاں سجدہ ہو تو یہ زمین کرب بھلا بن جائے کرب مولا کرب بھلا جہد آئے تھے آپ کے مکہ میں تو موزمہ بنا تھا آئے 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 آپ کے دادہ آئے تھے مدینے میں تو منورہ بنا تھا علی آئے تھے نجف میں تو اشرف بنا تھا سید سجاد آپ کے سجدے کی ضرورت ہے تاکہ یہ زمین مولا بن جائے جملہ کہتو بس دو ہی مولا ہے ایک عرش پہ ہے ایک فرش پہ ہے یا عرش مولا ہے یا کرب بھلا ہے مولا ہے نرہ داری ایک بلندہ سلامات پردے ملکے محمد والے بھائی دیکھئے یہ میں نے تھوڑا سا ایک اور علی کو پڑھ کے سنایا ہے نجف والے علی کو تو روز سنتے ہیں آپ ارے کہاں ہیں کبھی علی کے بیٹے علی کو بھی تو سن لیا کریں اچھا یہ سب علی ہیں اور اس کی دلیل سنیں گے سب علی ہیں یہ الگ بات ہے یہ کہا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں مگر یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے سب علی ہیں ہے نا اس کا راز جانتے ہیں آپ اس کا راز یہ تھا کہ جن کے حلق سے ابھی تک ایک علی نہ اتر سکا ان کے گلوں سے اتنے سارے علی کیسے کہاں میں دونوات بلند کر کے نعرہ ہے دوری سرگار آپ جئے آپ سلامت رہے آپ جئے سرگار آپ سلامت رہے یہ ہے جب آلی زاکر بولتا ہے تو اس کے علم کا پتہ چلتا ہے جب فرش پہ سامین بولتے ہیں تو ان کے ذوق کا پتہ چلتا ہے آپ نے دیکھا کہا کہ جن کے حلق سے آج تک ایک علی نہ اتر سکا اگر کہہ دیا جاتا آپ سب علی ہیں تو ان کے حلق سے چودہ علی کیسے گزر تو یہ سب علی ہیں تو نجب والے علی کو آپ سنتے آئیے کبھی کبھی علی کے بیٹے علی کو سنا کریں آجی جتنے ہیں سب صاحب شجرہ اور کل ہم نے سبجکٹ اٹھایا تھا کہ چاہے آپ مرتجز پہ چلے جائیں زلجنہ پہ چلے جائیں اقعب پہ چلے جائیں محمون پہ چلے جائیں صاحب پہ چلے جائیں عشر پہ چلے جائیں عسکر پہ چلے جائیں لہیو پہ چلے جائیں مولا کے جو اکیز گھوڑے ہیں ان کی پوری تاریخ پورے شجرے محفوظ ہیں اچھا اور آپ جانتے ہیں دیکھئے اہلِ عدب کے درمیان بیٹھ کے پڑھنے میں مزا آتا ہے علم دوست بنے سبجکٹ کچھ بھی ہو یہ تو یہاں دو قدم کے فاصلے پر ٹیکساز ہے ٹیکساز یہ ہے دو قدم کے فاصلے پیسٹن ہورسز کے سلسلے میں جتنی بڑی تحقیق یہاں ہوئی ہے گھوڑوں کے سلسلے میں پوری دنیا میں نہیں ہوئی ہے بڑی بڑی کتابیں اس وقت موجود ہیں انگلیش کے زبان کے اندر دو چار کتابیں تو ہمارے پاس ہیں وہاں پروفیسر لکھ رہی ہے کہا کہ عربوں کا دستور یہ تھا کہ یہ اپنے جانوروں کے جو سلسلے تھے جو شجرے تھے اس کو بھی محفوظ کیا کرتے تھے محفوظ کرتے تھے یہ علم حیوان کو جا کے آپ پڑھیں ایک الگ فیلڈ ہے یہ علم کی باتیں ہیں اسے کہتے ہیں جو بدزوخ ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں مجلس نہیں آتی ہے خطاوت انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو بدزوخ ہوتے ہیں تو اس نے لکھا کہ آپ انسانوں کی کیا بات کرتے ہیں عربوں کا دستور یہ تھا وہ تو کہتے ہیں کہ گھوڑا خریدتے نہیں تھے ملک رئی پروفیسر وہ خریدتے نہیں تھے جب تھے اس کی پوری پوری نسلوں کو جا کے نہ پڑھ لیں اچھا ہم اسے پڑھتے جا رہے تھے پڑھتے جا رہے تھے تو برجستہ دیکھیں پہلی مجلس یاد ہے آسمان سے اترے ہوئے دو فرشتے ایک میرہ نیس ایک مرزا دبیر ارے کہاں آیا اچھا اور بتائیں پہلی مجلس یاد ہے اس مجلس کو ضرور سنیے گا آسمان سے اترے ہوئے دو فرشتے جنہیں اللہ نے آبد میں صرف اس لیے ہوتا رہا تھا کہ وہ حسین حسین کرو جنہوں نے کربلا بتائی نہیں کربلا دکھائی ہے اور قریب ہیں امام حسین کے چلتے پھرتے دو موجزیں اچھا ایک جملہ محفوظ کر لیں جو بغیر لفافے کو ازدار کو مقتل تک پہنچا دے اسے آنیس کہتے ہیں اسے بہتر جبلہ میرے پاس نہیں ہے جو ازدار کو دو سو برس کے پاس بھی مقتل ملے جا کے کھڑا کر دیں اسے آنیس کہتے ہیں اور سرکار مفتی محمد عباد صاحب اپنے دور کے سب سے بڑے عالم گزرے ہیں یہ تاریخ خطابت اس کی دو سو برس پونے دو سو برس کی تاریخ زیادہ نہیں ہے پہلے جو کچھ تھا آپ کے پاس صرف مرسیہ تھا اور یہ سن لے نہ آپ کے پاس علماء تھے نہ مدرسے تھے نہ حوزے تھے صرف آپ کے پاس مرسیہ تھا مگر حسینیت بھی تھی شیعت بھی تھی کیا ہوا آنیس کے مرنے کے بعد دبیر کے مرنے کے بعد آج سب کچھ ہے مگر حسینیت کہاں ہے آج حسینیت کہاں ہے مفتی محمد عباد صاحب بیٹے امیر صاحب مرسیہ پڑھ رہے ہیں بھئی کیا کہنا قسم خود آگی جب آسمان سے اترا وہ فرشتہ پڑھ رہا ہو اور تاریخ شیعت کا اتنا بڑا عالم جو پلر ہو اس برے سغیر کا وہ بیٹھ کے مرسیہ سن رہا ہو تو ایک دن بہت داد دیا کرتے تھے جیسے آپ داد دیتے ہیں در حسین میں بیٹھ کے میرے بزرگ دور دور سے آئے اس دن جو مرسیہ پڑھا تو مفتی محمد عباد صاحب نے سر چھکا لیا سر چھکا کے بیٹھ گئے امیر صاحب نے مرسیہ کے بعد چھیڑا میں سنیے آپ کہنے لے کہ سرکار ہر دوست داد دیتے ہیں آج بڑے چھک بیٹھ کے آپ مرسیہ سن رہے ہیں وہ اپنے دور کا سب سے بڑا شاعر ہے وہ اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہے ہندوستان میں لفظ مفتی لگا ان کے ساب مفتی محمد عباد صاحب کہ آپ چھک بیٹھے تھے مرسیہ میں آپ نے داد نہیں دی جملہ سنیں گے کہنے لے کہ میر اگر قرآن عربق میں نازل نہ ہوتا اور اگر اللہ قرآن کو اردو میں ہوتا 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 ہے ہم کیا سمجھیں گے تو ہم پڑھ رہے تھے بروم فیسور's کو پڑھ رہے تھے اور اس نے کہا کہ عرب تو سرکار گھوڑا نہیں خریدتے تھے پہلے اس کی پوری پوری نسلوں کو جا کے دیکھتے تھے بھئی کیوں اس نے ایک جملہ لکھا کہنے لگے کہ اگر شجرہ خراب ہو اب الفاظ میں رہے تو کہنے لگے اثر جو ہے نا وہ اصل تک نہیں رہتا نسل تک رہتا ہے وئی آپ نے بڑی آہستہ سے سنا اگر کھوٹ ہو تو اثر جو ہوتا ہے اصل تک نہیں رہتا نسل تک رہتا ہے تو یہ جملہ آپ سمجھ رہتے ہیں تو اچھالک میر صاحب کے مرسی ایک شیر میرے سامنے میر صاحب نے ایک جگہ کے لفظ استعمال کی ہے کہ امام حسین کے گھوڑے نے کسی مقام پہ سکندر ہی نہیں کھائی ہے بہت پہلے بہت پہلے شورہ بیٹھے ہیں ان سے جا کے پوچھئے اور آپ جانے کے باب پڑی عجیب لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ امام حسین کے گھوڑے نے یا مولا علی کے گھوڑے نے کبھی کسی میدان میں سکندر ہی نہیں کھائی اب سکندر کو تو آپ جانتے ہیں الیکسینڈر دا گرینٹ جس نے بلکل کم سے نہیں میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا آدھی دنیا کا مالک اب یہ بچے سمجھ گئے اگر کہا جائے سکندر ہی کھا گئے یعنی یہ تو پوری سکندر کی حکومت کھا گئے تو مولا حسین کے سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کے گھوڑے نے کبھی سکندر ہی نہیں کھائی یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ لفظ کیا استعمال ہوا تو ہم تاریخ پڑھ رہے تھے مولا علی کے برادر اکبر کی جل کا نام تھا حضرت عقیل صاحب انصاف شجروں کے ایکسپرٹ ارہ ایسے نہیں سنیا جب مکہ کی گلی سے نکلتے تھے نا حضرت عقیل تو کرفی لوگ جاتا تھا لوگ دروازہ بند کر لیتے تھے کیوں سب کے شجرے جانتے تھے بھائی ایسے نہ سنو بھائی اگر ہمیں بلانا ہے دیکھیں ہم تاریخ اور ولایت اور علم کے آئینے میں پڑھتے ہیں لیکن ہمارا متعلقہ بہت وسیع ہے چونکہ یہاں نہ علم کا فاقہ ہے نہ فضائل کا فاقہ ہے وہاں سے آتا رہتا ہے یہاں سے جاتا رہتا ہے خدا آپ کے جوانی کو سلامت رکھیں تو جناب عقیل جو تھے شجروں کے ایکسپرٹ تھے تو جب نکلتے تھے نا باہر تو دروازے کھڑکی لوگ بند کر لیتے تھے کہ یاہو طالب کا بیٹا گزر رہا ہے سب کے شجرے جانتا تھا حد تو یہ یہ بھی جانتے تھے کس کے نانا نے کس کا اوڑ چھرایا تھا کس کا دادہ کس کا رسہ توڑ کے لائیا تھا کس کا گھنٹا فارڑ کے لائیا تھا تو باقایا تھا چونکہ شجروں کے ایکسپرٹ تھے اور دیکھئے ایسے ایکسپرٹ تھے وہ ہے کام بھائی علی ہے امام on duty معصوم اور ان سے کہا کہ ایسا قبیلہ تلاش کرو عقیل ہی سے کہا حالانکہ علی کی اپنی محبت شجروں کی پہچان ہے مگر جس کی اپنی محبت شجرے کی پہچان ہے وہ بھی عقیل سے کہہ رہا ہے ہے کوئی ایسا قبیلہ ایسی عورت ایسی قاتون بدایا کہ شجروں کے حمیت کیا ہوتی ہے پہلی مائلن سے یاد ہے جب شادی کرو تو جب گھر میں لے کر آتے ہو تو اپنی محبت میں نہیں علی کی محبت میں لائے کرو شادی کے وقت تھوڑی دیر صرف اپنی محبت پر لڑکی نہیں لاؤ علی کی محبت میں بھی لے کر آؤ جیسی اولاد چاہتے ہو ویسی ماں لے کر آؤ یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہاں شادی کرے کہاں شادی نہ کرے ورنہ اختلاف ہو جائے گا جیسا بیٹا چاہتے ہو ویسی ماں لے آؤ آزادار بیٹا چاہتے ہو نا تو آزادار ماں لے آؤ اور اس کی دلیل ہی ہے تم مجلس میں اس لیے بیٹھے ہو کہ ماں مجلسی ہیں نا رہے داری کبھی یہ جھگڑا نہیں کرو جیو بیٹا جیو مولا تمہیں سلامت رکھے خوش رہے آپ تو دیکھئے امام ہے معصوم ہے کس سے کہہ رہے ہیں عقیل سے آپ بتائیے ہے کوئی ایسی خاتون ہے کوئی ایسا صاحب شجرہ ہے کوئی ایسا قبیلہ ہے ایسا ٹرائب تو وہاں حضرت عقیل جو تھے وہ جانوروں کے بھی سلسلوں کو لکھا کرتے تھے ماہر تھے ماہر ایکسپرٹ تھے دور دراز کے علاقوں سے جب عرب آتے تھے کوئی چیز خریدنے کے لیے تو پہلے عقیل کے پاس جاتے تھے تو یہ کہا گیا مسافر اسے گھوڑی خریدنی تھی سرکار تو اس نے جب خریدی تو مالک سے کہا اٹھا کے لاؤ اپنی کتاب جس پہ تم نے اس کی تاریخ لکھی ہے اس کی ماں دادا دادی سب لکھی وہ لے آیا بلکل کوئی کھوٹ نہیں تھی اس نے گھوڑی خرید لی اور لے کے چلا گیا آگے تھی یہ کھائی پانی جیسے ہی پانی کے سامنے گھوڑی پہنچی اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے آگے کہ جو گھٹنے تھے ایسے زمین پر ٹیک دیئے پانی کے سامنے وہ جس نے خریدہ تھا خریدار وہ رونے لگا کہہ لگا مدینے والوں نے مکہ والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہا کیوں کہے تو سکندری کھا گئی کہاں ہے یہ دیکھے کہاں سے لائے کہاں تو سکندری کھا گئی یعنی یہ میدان سے تو فرار کر جائے گی ایک کھائی کو دیکھ کے تھوڑے سے پانی کو دیکھ کے خوف میں گھٹنے ٹیک دیئے تو اس نے کہاں تو سکندری کھا گئی واپس آئے عقیل کے پاس کہاں شکوا کیا آپ نے بتایا تھا بلکل صحیح ہے تو جناب عقیل نے کہاں چراغ لے کر آؤ اب جو چراغ آیا اسے پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا سات نسلوں پہلے پشتوں پہلے اس کی نانی نے کسی میدان میں سکندری کھائی تھی تو آپ پتا چلا جو اثر ہوتا ہے اصل تک نہیں رہتا نسل تک رہتا ہے امیر صاحب سمجھ میں آئے علی کا ذلجنہ ہو یا حسین کا ذلجنہ کسی میدان میں سکندری نہیں ہم نے کہاں کچھ انوکھیں سبجیٹ بھی سنیے علم کے آئینے میں ہر زمانے کے ہر دور کے علی کو آپ آکے سنیے ستگار آپ کی میں نے اس لیے پڑھ کے سنایا کہ یہ جو انیز کے خلاب بولا گیا دبیر کے خلاب بولا گیا ہمیں تنقید سے پرابلم نہیں ہے تنقید ہونی چاہیے ورنہ پھر نقاط کیا کریں گے مگر تنقید علم کے آئینے میں ہو علم کے آئینے میں ہو پہنے دو سو برس کے بعد یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے کلام سے احانت کی یہ اصل میں مختبہ میرے انیز پہ حملہ آئے اس لیے میں مسلسل چار دن تک آپ کے سامنے ہائلائٹ کرتا رہا تو یہ میں نے آپ کو کون پڑھ کے سنایا ہے سید سجاد اب آپ سنیے یہ آگئے آپ کے سامنے علی ابن الحسین اب دو چار جملے اور سنیے اس کا ماتمداری بھی اور نماز بھی اور مسائب بھی پڑھ کے سنانے ہیں بھئی سنیں گے اس زمانے کے علی کو بھی تاکہ پتا تو چلے کہ دنیا نے علی کو چھوڑ کے کتنا بڑا نقصان کیا ہے اس لیے بار بار پڑھ کے سناتے ہیں ابن زیاد کے دروار میں ابن زیاد ملون کس کا بیٹا زیاد کا اچھا نام بھی عجیب ہے ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے ابن مسافر ابن عوام ابن زیاد رہ کہا آپ ہیں آپ یعنی ہم تو اپنے بچوں کو انگلیش میں ٹرانسلیشن کر کے نہیں بتا سکتے ہماری مجبوریہ دیکھئے ہیں نام جب اتنے عالی ہے تو سوچیں کیریکٹر کیسے ہوں گے جیسے کردار ویسا عمل جیسا عمل ویسی صورت یہ بیٹھا ہوا ہے ملون اچھا اس میں تو پھر بھی خیر ہے زیاد کا بیٹا ہے پھر بھی خیر ہے اس کے اببہ کا نام سنیں گے آپ تاریخ میں زیاد ابن عبی کا زیاد تو بس اپنے باپ کا بیٹا یہ لو کیا نام ہے بیوٹیبل سرکار یہ ابن زیاد ہے اور وہ جہاں سے آئے سیاد ابن عبی کا بزیاد تو اپنے اببے کا بیٹا ہے پتہ نہیں کون سے اببے ہیں یہ کچھ باتا نہیں اب وہ ملون بیٹھا ہوا ہے ترسور امام کھڑے ہوں یہ جو بار بار میں آپ کے سامنے کبھی ریفرنس ہم انیس کا دیتے ہیں کبھی دبیر کا کہتے ہیں آپ تہذیبِ ثقافتِ عزا کو سمجھ نہیں پائیں گے جب تک کہ مکتبِ انیس کو پڑھ کے نہ ہیں یہ سننے آپ میں کل باہر بچوں سے کہہ رہا تھا روایت میں ہیں مسائی ایوان حسین کے مقتل ہے آپ کے پاس لیکن مقتل کو جو سجا کے پیش کیا ہے وہ انیس ہے جس لئے کربلا کو سجا کے پیش کیا ہے نا وہ انیس ہے چونکہ احساس تھے الفاظ نہیں تھے انیس نے احساس کو الفاظ دی ہے اس لئے آپ کو بار بار پڑھ کے سناتے ہیں کہ اس مقتب کی حفاظت کریں آپ مرسیہ ہی سب کچھ تھا یہ پورا جو کاروہ تاریخ شیعت کا برے سغیر میں یہاں تک پہنچا اس کے پیچھے جو طاقت کار فرمائے اس کا نام ہے مرسیہ آپ کو بتائیں آج کل تو تہذیب ختم ہو گئی باہر کھڑے رہتے ہیں ہمارے بچے بھی بزرگ بھی آگئے اس میں کا اندر چھلیے کسوز ہو رہا ہے یہ زوال کس لئے آیا جب ممبر سے مرسیہ چلا گیا اندر چلیں کہنے ابھی سلام ہو رہا ہے ابھی مرسیہ ہو رہا ہے کبھی جا کے عوض کی تاریخ کو آپ اٹھا کے پڑھئے انشاء کو پڑھئے انہوں نے لکھایا کہ یہ سوز یہ سلام یہ مرسیہ سلطنت عوض کی جو دلنتی اس کے سر کی جو جھونر جسے کہتے ہیں ماتھے گا جو سوہاک کی نشانی ہوتی ہے اس کا نام سوز سلام مرسیہ تھا سوز اور سلام مرسیہ بغیر مجلس ایسی ہے کہ جیسے بادشاہ تخت تو بیٹھا ہوں مگر اس کے سر پہ تاج نہ ہو سوز اور سلام مرسیہ کے بغیر سلطنت عوض کی جو دلن ہے اس کے سوہاک کی نشانی مرسیہ تھا ارے کہاں یہاں دلن کے ماتھے کا جو جھومر ہوتا ہے وہ سوز اور سلام تھا ہاسپیٹل بنائیں اور ڈاکٹر نہ ہو مجلس ہو اور مرسیہ نہ ہو سوز اور سلام اور مرسیہ پڑھنے والے کا منصب یہ نہیں ہے کہ وہ چیس چیس کے گھلا پھاڑ پھاڑ کے مجمع جمع کریں اس کا منصب یہ ہے جب حجت خدا آئیں گے عالم زمین بھی بیٹھے گا ارہاں کے سامنے مرسیہ کہاں ممبر میں آکے میں یہ نوہ پڑھنے والے یہ سوز پڑھنے والے یہ مرسیہ پڑھنے والے جب ارہاں کے سامنے چپ رہیں گے یہ اس وقت بھی بولیں گے جب سب چپ ہوں گے یہ اس وقت بھی بولنے ہوں ہم انصب کو سمجھئے اس لیے کہتے ہیں اپنے مکتب کی اپنی تیذیب کی اپنی ثقافت کی اپنے حدب کی اپنی روایات کی آپ حفاظت کریں اور اب آپ کے تو فقہ بولنے ہیں اس بات پر کہ آزاداری کرو مگر اپنے علاقائی اور روایتی انداز میں کرو امام بیٹھے ہوئے امام کڑے ہوئے یہ جملہ سن لیں آپ پھر زحمت تماما تخت پہ کون ہے ابن زیاد اس نے عجیب چپتاوہ سوال کر لیا کئی مرتبہ سنا مگر یہ کس انگل سے بھی سنگی کہ لگا آپ کا نام کیا ہے امام نے پراؤٹ کے ساتھ کہا کہ میرا نام ہے علی پوچھ کون رہا ہے ابن زیاد کہ کہاں پر آیا اچھا یہاں پر بھی بیساقتہ ہوجہ زیدی صاحب یاد آگیا ہے زیدی صاحب مرہوم جیسے جب کہا جاتا ہے میر صاحب تو بتانے کی ضرورت نہیں کون میر صاحب میرے انیز تاریخ خطابت میں ایک لفت استعمال ہوتا ہے ہماریاں زیدی صاحب علامہ آزر عصم زیدی یہ کیا افتقار قسم کو دا کی مرنے کے بعد بھی اللہ نے دنیا میں جنت دکھا دی کیا مرتبہ دیا کسی مہینلس میں کوئی خطیب آگے کہا کہ زیدی صاحب فرماتے ہیں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون زیدی صاحب ہیں ان سے سوال کیا گیا تھا پاکستان کے اندر اور لاہور میں کربلا گامشاہ میں ان کی تطویر ہوئی ہے اور ہم جب بھی وہاں پر جاتے ہیں تو ان کی قبر پر ضرور جاتے ہیں علماء کی قبر پر جا کے بیٹھیں ازدار بنے اس مذہب کو اس شیعت کو آپ بفے نہیں بنائیے ہمیں یہ پسند ہے ہمیں یہ پسند ہے اس کو یہ پسند ہے نہیں فل ٹائم شیعہ بنیا یہ پارٹ ٹائم شیعت چھوڑ دے آپ یہ بفے رج بنائے آپ اسلام کا اور مذہب کا اور ہماری شریعت کا یہ کسی کو اپنے سے بڑا سمجھیں آپ کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھیں آپ یہ روہ داریا ہے یہ تہذیب ہے یہ ثقافت ہے وہ کھڑے ہوئے تھے سرکار پاکستان میں انجھے سوال کیا کہ بتائیے حسین کے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے کون ہے بڑے بیٹے زین اللہ عبدین یہ بڑے بیٹے ہیں مولا حسین کے اور جناب شہربانوں کے بڑے بیٹے ہیں آپ کے چوٹے نام کیا ہے علی کہا وہ جو کربلا میں شہید ہوئے اٹھارہ برس کے ان کا نام کیا تھا کیا نہیں لگے علی ہے اکبر بھائی سنیے وہ کون ہے علی اکبر اس نے سوال کر لیا پاکستان میں کہا یہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی زیدی صاحب جو زین اللہ عبدین ہیں ان کا نام ہونا چاہیئے تھا علی اکبر اور جو علی اکبر ہے ان کا نام ہوتا ہے علی علی ابن الرسین ٹھیک ہے تو کہا ہی پہلے تو اسے سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ نام جو ان کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے حکمتیں ہیں علی کے سارے بیٹے علی ہیں کہا کے نہیں سبب کیا ہے تو جواب سنیے یہ جواب وہ دے سکتا ہے جس کی روح بہت لطیف اور پاکستان ہو ہم ایسا انسان بول سکتا آپ سنیں گے آپ کہنے لے کہ سنو چوتھے امام پیدا کب ہوئے کارٹیس ہجری میں کہا جب پیدا ہوئے علی کی شہادت کب ہوئی چالیس ہجری آپ کے چوتھے امام نے دو سال مولا علی کو دیکھا علی علی کی گود میں پلا بڑھا ہے رکا ہاں پہے ہیں مگر کہا جب چوتھے امام پیدا ہوئے تو علی موجود تھے کہ علی کی موجودگی میں اس خاندان میں یہ ہمت ہو جائے کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی علی اکبر ہو جائے نانا جو اہلِ عادب بیٹھے تھے کم سے کم وہ بولتے بھلا علی کے ہوتے ہوئے علی کے ہوتے ہوئے اس خاندان میں کوئی علی اکبر ہو جائے آپ سمجھوئے ہیں تو علی موجود تھے جب بیٹا پیدا ہوا تو علی نے علی کی مرضی سے اس کا نام علی رکھا یہ وہی سے آئے ہیں نام بھی وہی سے آیا ہے علی نے علی کی مرضی سے بیٹے کا نام علی رکھا اب آپ سنیے کہا اس لیے مگر جب علی اکبر پیدا ہوئے تو کہا علی موجود نہیں ہے مگر بیٹا ایسا تھا جو صورت میں صیرت میں رفتار میں گفتار میں محمد کے جیسے تھا تو کہا یہ ہے علی اکبر اب سنیے آپ اب مرتبہ بتایا یہ علی اکبر کہہ کے علی اکبر کا مرتبہ نہیں بتایا ہے یہ اپنے نانا رسول اللہ کا مرتبہ بتایا ہے اپنے نانا رسول اللہ کا مرتبہ بتایا ہے اب زین اللہ عبدین کے ہوتے ہوئے جب بیٹا پیدا ہوا وہ علی اکبر ہے کا مرتبہ ان کے ذریعے ان کے نانا کو پہچان دو ابن زیاد کہنے لگا کہ اچھا آپ کا نام علی جو کرولہ میں قتل ہوئے ان کا نام علی جو چھ مہینے کے تھے ہے ان کا نام علی اب پوچھتا جا رہا ہے تو آخر میں گھورا کے کہنے لگا یہ آپ کے باپ کو کیا ہو گیا تھا جس کا دیکھو سب کا نام علی ہے کیا قسم خدا کی وہ پوچھ سکتا ہے جسے اپنے باپ کا نہ پتا ہو یہ سوال وہ کر سکتا ہے یہ آپ نہیں کر سکتے یہ وہ کر سکتا ہے تاریخ کہتی امام مسکرائے اور پراؤڈ کے ساتھ اٹھائے کہنے لگے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر خدا مجھے ہزار بیٹے دے دے تو میں تو ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا اور اگر ہزار بیٹیاں مل گئی تو ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا بھئی کہا یا اور اس کے بعد امام نے مسکرائے کہا کہ ہاں جب باپ صاحب منصب ہو اشراف میں سے ہو صاحب کردار ہو تو جب بیٹا اپنے بچوں کے نام اپنے باپ کے نام پر رکھتا ہے تو فقر محسوس کرتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ باپ علی جیسا ہو ابنی زیاد جیسا بس میرے عزیزوں بس یہ مہین ہے یہ مہین ہے آج کس مجلس میں بڑے اختصار کے ساتھ تھوڑا صاحب کو پڑھ کے سنایا اور عشرہ سجادیاں میں بیچ میں گیپ ہی پورا عشرہ یہ بسی کری ورکنگ ڈیس لی دو دن کا گیپ رکھا گیا ورنہ پورا عشرہ ہو گیا ہے عشرہ سجادیاں چار مجلسیں ابھی ہیں پرسوں کے بعد پانچ مجلس ہیں تو پورا عشرہ ہو گیا ہے تو ابتدا کر دی ہے ہم نے تو اب آئیے گا ان مجلسوں میں وینس ڈی سے آئیے گا یہ ویکنڈ والے خوشیت نہیں وینس ڈی سے آئیے گا اور آکے سنئے گا اس لئے کہ تابوت اٹھے گا علی اپنے حسین کا اور ایسے تابوت اٹھائیے گا کہ جسے تابوت کے اٹھانے کا حق ہے اور یہ سننے یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی اس لئے سنایا ہے یہ تو ہم نے آدھی بنا دیا ہے کہ آپ ہر امام کی صیرت کو سننا نہیں چاہتے چونکہ ہم پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے مرنہ دس مورغم کے بعد سب سے زیادہ حق ہے کہ سامین کو آکے بولنا چاہیے کہ ایک زینب کے فضائل پڑھ کے سنو ایک سجاد کے فضائل پڑھ کے سنو اور اپنے آپ کو آدھی بنائیں آپ اور انشاءاللہ موقع ملے گا ہر علی کے فضائل آپ کو پڑھ کے سنائیں گے اچھا آپ نے ایک علی کا تذکرہ تو سن لیا آئیے مسائب میں بھی ایک علی ہی کو پڑھیں گے اس خاندان کے سب سے چھوٹے علی کو سنیا دیکھئے کیا نسبت ہے علیہ کے محرم میں مسائب کو ربط کی ضرورت نہیں ہوتی مگر مولا مدد فرماتے ہیں اس خاندان کے سب سے چھوٹے علی کو سنیا زینالابدین سب سے بڑے علی اکبر ان سے چھوٹے آئیے ولی اصغر کو سنے شش مہا عزیزوں عجیب روایت ہے گھر تک روتے ہوئے جائیں گے آپ تصور شرط ہے کہ جب گیارہ محرم شاہ میں غریبہ آئی اور خیموں میں آگ لگی اب بیویاں جلتے ہوئے خیموں کی راک پہ بیٹھی تھیں ایک برتبہ یہ ملون پسر ساد اپنے لشکر والوں سے کہتا ہے کہ یہ بہتر لاشے ہونے چاہیے یہ اکتر کیوں ہیں تصور شرط قسم خدا کی مولا کی ذریع سامنے ہیں یہ لاشے اکتر کیوں ہیں یہ بہتر والا شاہ کہاں ہیں تو کہتے ہیں کسی ظالم نے آگے بڑھ کے کہا کہ ملون اس بچے کو رہنے دے شاید وہ اصغر کا لاشا ہوگا حسید نے اپنے ششمائے کو شاید اپنے زندگی میں دفن کر دیا ہوگا کہ کیوں کہ گھوڑوں کی ٹاپے وزنی ہیں رباب کا اصغر بہت چھوٹا ہے شاید باپ نے اپنے زندگی میں دفن کر دیا ہو سنو گے یہ ملون کہتا ہے کہ نہیں مجھے رے کی حکومت چاہیے مجھے ابن زیاد کے پاس جانا ہے پھر یزید کے پاس جانا ہے مجھے اصغر کا لاشا لا کے دو کیا ظلم ہوا زہدی صاحب ایک جگہ پڑھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ شام غریبہ سے پہلے اس انگل سے میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہتے ہیں شام غریبہ سے پہلے قبر اصغر کا تلاش کرنا آسان تھا کیوں نشان قبر موجود ہے حسین نے قبر بنائی ہے مگر کہا جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی اور پھر آندھیا چلی اور راکھ اڑی تو شام غریبہ میں وہ قبر چھپ گئی راکھ میں اب قبر اصغر اب نظر نہیں آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ سنو گے کہتے ہیں اس ملون نے ایک ہزار کا لشکر بلایا گھوڑوں پہ سوار کیا ہاتھوں میں نیزے دیئے ہاتھوں میں بھالے دیئے اور ایک مرتبہ کہا کہ اپنے بھالوں کو اپنے نیزوں کو زمین پہ مارو آزداروں سنو گے ایک ہزار کا لشکر چلا جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پہ رباب بیٹھی ہوئی تھی زینب نے منظر دیکھا اٹھی رباب کے قریب آگے کا بھابی رباب اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا ہے میرا سلام اور رباب پر کہتے ہیں بی بی میں اس خاندان کی بہو وہ بیٹی نہیں مگر اب اس خاندان کی بہوے امتحان دیں گی اب اس خاندان کی بہوے امتحان سنو جلتے ہوئے خیمے کی راکھ پہ رباب بیٹھی ہیں ایک ہزار کا لشکر چلا بھالوں کو زمین پہ مارا نیزوں کو زمین پہ مارا ایک ظالم نے اب جو نیزہ مارا اب جو نیزہ باہر نکلا علی ازغر کا ننہ سلاشہ نکلایا ہم آتم کرتے رہو رونا نہ آئے تو سینے پہ ہاتھ مار کے گو رباب تیرے ازغر کا بڑا خیال ہے مولا آپ کے ششمائے کا بڑا خیال ہے ماتم کرتے رہو اب جو نیزہ نکلا وہ صاحبان اولاد بیٹھے وہ علی ازغر کا ننہ سلاشہ نکلا وہ جانتے ہو ظالم نے کیا کیا ازغر کو ننے ننے پالوں سے پکڑا نیزے سے آلک کیا پسر سعید کی طرف بچے کو اچھال دیا پسر سعید انہیں ننہ سلاشہ لیا کہتا ہے بتاؤ اس بچے کا قاتل کون ہے کسی نے کہا اس کا قاتل ہرمولا ہے ہرمولا کو بلایا ظالم کہتا ہے مجھے اس بچے کا سر چاہیے اور رونے والوں مجھے معاف کر دینا اگر روایہ سکت ہو ایک مرتبہ ہرمولا کو بلایا اور بچے کے ننے ننے پالوں سے بچے کو پکڑا اب جو چاہتا تھا کہ زبا کرے اور شمر ملاؤن آگے بڑا اور سعیدی صاحب کہتے تھے شمر کہتا ہے پیرے ہرمولا جلدی نہ کر یہ وہ خنجر ہے جس خنجر سے میں نے حسین کا گلہ زبا کیا تھا شمر نے وہی خنجر دیا ہرمولا نے خنجر لیا اور بچے کو لے کے وہاں پہچا اور جہاں ماں رباب بیٹھی دی رباب کے سامنے اصغر کا لاشہ ڈالا ایک مرتبہ کھٹنا زمین پر رکھا ایک ہاتھ سے بالوں کو پکڑا اور خنجر چلنے لگا ننہ سے بچے کا گلہ کٹا اب جو ماں نے یہ منظر دیکھا بس ایک مرتبہ فراد کی طرف دیکھ کے کہا اب بات ارے علی اکبر ارے جلدی سے آجاؤ ارے میرا بچہ زبا ہو گیا آقا حسین کربلا میں ہر شہید کو ایک مرتبہ زبا کیا ارے میرے اصغر کو دو مرتبہ مارا ایک مرتبہ آپ کی گود میں مارا ایک مرتبہ میری آنکھوں کے سامنے ارے میرے اصغر کا گلہ کٹ رہا ہے اصغر کا سر کلم ہوا لوگ کے نیزہ پہ بلند ہوا اوہ شہدہ کے لاشے تڑپنے لگے بی بیوں میں تلا تم برپا ہوا و آلی اصغرہ و مزیبتہ و حسینہ یا حسین یا حسین موسیقی 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 موسیقی